بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے آج ایک بہت بڑی اور خوش خبری لے کر آیا ہوں جس میں ہیڈنگ ہماری ہوگی کہ پاکستان میں سیاحتی اور چارٹر سمیت اٹھارہ اٹھارہ مقامی ائرلائنز کو پروازوں کی اجازت دے دی گئی ہے یعنی کہ پاکستان میں چھوٹے بڑے اور نیشنل انٹرنیشنل اٹھارہ نئی ائرلائن کمپنیز جو ہیں ان کو لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ خبر تو آپ ہمیں دینے لگیں تفصیل آپ ہمیں دیں گے کہ کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کر ہی کیوں رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کی دو باتیں ہونی تھیں یا تو اس انڈسٹری نے گروہ کرنا تھا دو باتیں ہوتی ہیں یا تو پھر یہ انڈسٹری نے ختم ہونا تھا تو پاکستان جو ہے جو ہماری جو ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ایک سیاحتی مرکز بن جائے دنیا میں ایک دنیا میں ایک ٹورزم پلیس بن جائے کیونکہ ہم ایک پیسفل کنٹری ہیں ایک خوبصورت کنٹری ہیں ہمارے پاس چار موسم ہیں ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو ٹورسٹ مانگتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ہم جو ہے اٹھارہ یعنی کہ میں آٹھ نہیں کہہ رہا ہوں پر جانے کے لیے ان سپورٹس جانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم بات کیوں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اٹھارہ ائر لائنز کو جب میں نے کہا آپ کو تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جابز کتنی نکلیں گی آپ ازیوم کر سکتے ہیں مطلب فرزم پل اگر میں بولوں کہ ائر بلو یا اگر میں کہوں کہ سیال ائر یا میں کوئی بھی نام لیتا ہوں تو اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں پائلٹس بھی ہوں گے اس میں گراؤن ہینلنگ ہوں گی اس کے اندر کارگو بھی ہوگا اس کے اندر ائر ہسٹر بھی ہوگی اس کے اندر مرد عورت دونوں اس کے اندر ٹکٹنگ سٹاف بھی ہوگا اس کے اندر کاؤنٹر سٹاف بھی ہوگا اس کے اندر ہر قسم کا ائرپورٹ سٹاف بھی ہوگا یہ تمام چیزیں ہوگی تو ایک جہاز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر مجھے آپ کو نیوز دینی ہے کیونکہ جب میرے پاس حل نہیں ہوتا تو میں اس پر باتیں نہیں کرتا ہوں جب آپ بنیں گے آپ نے کہہ دیا حل تو کو دیا نہیں ہمارا جو فائف اسٹار ایویشن انسٹیوٹ ہے جس کا یہ فلائر بھی آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے یہ پچیس سال سے کام کر رہا ہے پچیس سال سے یہ پچیسمہ سال ہے ہمارا یہ جو 2022 ہے 97 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے ہزاروں انسٹیوٹ بہت سارے ایسا لوگ ہوں گے اگر کوئی ہے تو کمنٹ کر سکتا ہے کہ میرا سوڈنٹ وہ رہا ہی ہوگا وہ بتا دے گا دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوگا تو وہ میرا چہرہ جانتا ہوگا تو اگر کوئی ایسا ہے تو وہ کمنٹ کر دے میں وہاں پر ہارٹ ٹلک کر دوں گا تو 97 سے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ انسٹیوٹ کا جو بہت سارے ریکارڈز ہمارے ہیں لیکن وہ تفسیر بننی جائیں گے لیکن ہمارے دوتین ایسا ریکارڈز ہیں جو بہت ہی یونیک ہیں وہ یہ کہ پچیس سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں مطلب 9-11 ہوا تھا امریکہ کا پی آئی اے فرنگ سنٹر بند ہو گیا تھا لیکن ہمارا جو انسٹیوٹ ہے وہ چلتا رہا 9-11 کے اوپر ہمارا انسٹیوٹ بند نہیں ہوا تھا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کہانی ختم ہو چکی ہے یہ انویسٹری میں لوگ ٹکٹ نہیں لے رہے تھے ایک ڈالر کا ٹکٹ تھا ائرلینگ میں اور وہ نہیں ٹراول کر رہے تھے لیکن ہمارا بند نہیں ہوا اور اس کے بعد جو کرونا گزرا ہے دو سال پاکستان کا یہ واحد انسٹیوٹ ہے جب ہمیں آیاٹن نے بھی کہا کہ ہم بند ہو چکے ہیں سرڈن عرصے کے لیے ہم نے اپنے انسٹیوٹ کو کرونا کے اندر بند نہیں کیا اور ہم واحد انسٹیوٹ ہیں جو آن لائن سرویس دیتے ہیں یعنی کہ آپ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہوں آپ ورچولی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کراچی میں ہوتے ہیں تو بالکل آپ کو کلاس روم مل جاتی ہے اور کلاس روم ابھی اویلیبل ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں تو ٹیچر ایسسٹنس کے ساتھ یہ پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہیں مطلب آپ معلوم کر سکتے ہیں کمنٹ کر دیجئے اگر کوئی آپ کو کسی دارے کا نام آتا ہے کہ جو آپ کو گھر بیٹھے یا آفیس بیٹھے جو ہے آپ کو ٹیچر کے ساتھ آپ کو یہ ٹرننگ ائر لائن کی ٹکٹنگ ٹورزم کی کوئی وہ دے دے آپ کو وہ نہیں دے گا آپ کو یہ پاکستان کا واحد انسٹیٹوٹ ہے جو یہ دے رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا ہم نے یہ اپنے اوپر لے لیا تھا کہ کم از کم ایک ادارہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے جس کو ہم نے اپنی کاؤسٹ کے اوپر دو سال ہم نے اپنی کاؤسٹ کے اوپر بیئر کیا لیکن ہم نے سو چلایا یعنی کہ دو سال جو ہے زیرو پروفٹ پروفٹ تو شوڑ دیجئے ہم نے اس کو نقصان کے اندر برداشت کیا جوب آفر ہوں گی جوب آفر ہوں گی میں آپ کے سامنے نیوز رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اٹھارہ کے قریب مقامی فضائی کمپنیوں کو آپریشنز کی اجازت دے دی گئی ہے آپ اس میں آسکتے ہیں یہ جو نمبرز ہیں آپ ان پر معلومات لے سکتے ہیں آپ کو انسٹیٹوٹ کا نمبر نظر آ رہے ہوں گا اس کے لینے کے اوپر نیچے پٹی بھی چل رہی ہے اور اوپر بھی کہیں نظر آ جائے گا اچھا اس میں کون سے ہیں اس میں ٹیورزم کٹیگری میں پروازوں کے لیے اب تک تیرہ کمپنیوں کو لیسنز جاری کر دیا گئے ہیں اور جو ریگورر پیسنجرز ہیں ان کے اندر بھی تقریباً پانچ شئر لیسنز جاری ہو چکے ہیں ٹیورزم میئر لائنز پاکستان میں صحات کو فروح دینے کے لیے چھوٹی فضائی کمپنیوں کو چار لیسنز جاری کیے گئے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا ہوگا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ ہو چکا ہے والی بات ہو رہی ہے اس لیے آپ اس کے اوپر وہ دیکھی گیا اس کے علاوہ جو لیور ائر ویز ہے اس کو لیسنز دے دیا گیا ہے جو اسلام آباد گوادر کراچی کرے گی اس کے علاوہ ائر کرافٹ سیلز اینڈ سربس کمپنی سیاحتی پروازوں کی کٹیگری کے لیے سب سے پہلا لیسنز جاری کیا گیا تھا یہ گوادر کراچی گوادر اور مہنجو دوڑوں کو شامل کر رہی ہے بہت پیاری پرواز ہے یہ بھی ہوگی ایسنز حاصل کر لیا ہے تہم اس کی پروازوں کا شیڈول جو ہے بہت جلد جاری ہو جائے گا کشمیر ائر اور پاکستان ائر جو ہیں وہ سیاحت کے فروخت کے لیے کام شروع کر چکی ہے اس کے علاوہ چارٹڈ فلائٹس جو ہیں وہ آپریشنز ہیں جس میں تیرے کمپنیوں کو چارٹڈ فلائٹس کی پرمیشن مل چکی ہے ان کمپنیوں میں ائرکرافٹ سیلز اینڈ سربسز اور ہائیبرٹ ہے پاکستان ایوییشن ہے اور اس کے علاوہ پرنسلے جیٹ ہے ویجن ائر ہے ائر فالکن ہے ائر لیگل ہے اور تقریباً تیرہ ائر لائنز ہیں پاکستان قومی ائر لائن پی ائی کے علاوہ ائر بلو سرین ائر اور ائر سیال ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لیسنز کے تحت کام کر رہی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ائر بلو سرین ائر ائر سیال یہ پہلے ہی اپنا کام کر رہی ہیں یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑا یہ بھوسٹر ہے اس انڈسٹری کے لیے کیونکہ ابھی جو ہمارے آپشنز ہوتے ہیں نوردن نیئریاز کے لیے شماری لائکجات کے لیے وہ بس ہے ٹرین ہے اور اس کے بعد اس میں ہیلیکاپٹر سرویس بھی شامل کی جا رہی ہے یعنی کہ ہیلیکاپٹر سرویس کو بھی جو ہے لائنسس مل رہا ہے کہ جو شماری لائکجات کے اندر استعمال ہوگا جو پروپر انہیں کے بہت بڑی سہولت ہے ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے اور اٹریکشن بھی ہے اور جو انٹرنیشنل آپ کے جو کلائنٹ آ رہے تھے پاکستان تو ان کو لیے بھی آپ بڑی پیاری آفر کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فوراں جو ہیں لینڈ کریں انہیں کے اب ان سر راستوں سے گزرتے ہوئے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے لمبے راستے چھوڑے راستے ایک دن لگ رہا ہے جیپ استعمال کرنی پڑ رہی ہے راستے خطرناک ہو رہے ہیں تو آپ کو ائرکرافٹس مل رہے ہیں ہیلیکاپٹرز مل رہے ہیں لیکن میرا جو مین مقصد ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے اس میں سے جاب تلاش کریں آپ اس میں سے اپنے لیے روزگار تلاش کریں اور آپ اپنے لیے اس کے اندر جو ہے اپنے کاروبار کو وسط بھی دے سکتے ہیں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ٹور پیکیج بنتے ہیں یا ٹکٹ سیل کرنے ہیں تو کرنا تو ٹرابل ایجنسی نہیں تو وہ لوگ بھی آپ تک کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرابل ایجنسی بھی پورا سیٹ اپ پورے پاکستان میں آپ کہیں پر بھی ہو آپ ہمارے آفیس کو فون کیجئے گا کہیے گا کہ مجھے ٹرابل ایجنسی بنانی ہے تو وہ آپ کو پورا بریف کر دیں گے کہ سلو پروپریٹر بنانے میں کیا معاملات ہوں گے یا جو پرائیوٹ ایمیٹڈ کامپنی ہے اس میں کیا بنانے ہوں گے اس میں فرق کیا ہوتا ہے اور اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو دونوں کے فرق بتا دوں گا ایک ویڈیو کا اندر تاکہ آپ کو جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ وٹس ٹرابل ایجنسی ٹرابل ایجنسی کی صرف فنکشن کرتی ہے اس کی کتنی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ عمرہ کر سکتی ہے ٹورزم کر سکتی ہے ویزا کر سکتی ہے کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے یہ تمام باتیں میں علم میں لے آؤں گا اور اس کے علاوہ سول پروپرائیٹری ٹرابل ایجنسی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ ٹرابل ایجنسی کیا پوزیشن ہوتی ہے یہ تمام باتیں بھی میں آپ کو سمجھنے رکھ دوں گا اگر آپ کہیں گے کمنٹ کریں گے بلکل آپ بتائیے تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا بہت ساری نالیج اور ہی میرے پاس ہیں میرے پاس ابھی بھی ہزاروں ویڈیوز ہیں جو آپ کو میں نے دینی ہے آپ کی نالیج کے لیے آپ اس کو یوز کریں یہ نالیج ہوگی خالی آپ اس کو یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے کاروبار میں زافر کا باعث بنیں گی اور آپ کو روزگار کا باعث بنیں گی کیونکہ اٹھارا ایئرلائن یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے ابھی جتنی ارلائنس کام کر رہی ہیں یہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے مطلب یہ کام میرے سامنے میں نظر ہی آ رہا ہے یہ کام جو ہے سات آٹھ سو فیصد وہ بڑھنے والا ہے تو اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے کام میں شامل کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچیں اگری بیٹی ملتے ہیں اللہ حافظ